میرا نام حدات اللہ عرف کمانڈو اور میں بچپن کا تھا میں اپنا ماں باپ کو بتایا وہ میرا اللہ جنرل نصیق ویرے وہ ابھی نہیں ہے اس دنیا میں بچپن کا تھا وہ ماں باپ کو بولا ہم نے ریسلنگ سکھیں گے ہم وہ ریسلی کا شاو کا ہے تقریباً بچپن کا تھا میرے کو ماں اٹھا رہا تھا چار بجے وردش بھی کر رہا تھا مچھلی کا کام کر رہا تھا آج تک وہ گزر گئے ہیں پھر بھی میں ابھی مچھلی کا کام کر رہا ہوں اپنا مزوری بھی کر رہا ہوں اور وردش کا شاو کا ہے اور میرے کو ریسلنگ کا بہت شاو کا ہے سر آگے جانے کا بہت شاو کا ہے سر کسی نے میرے کو نہیں بتایا سر شاو کا ہے بہت شاو کا ہے باہر جانے کا کوئی دوسرے گاہ جانے کا کولمپیس میں کسی نے نہیں بتایا یہ ادھر آؤ ادھر نہیں آؤ کسی نے پوچھا بھی نہیں آج تک سر بہت ورجس کر رہا تھا باہر اپنی گھر میں زیادہ تر اپنی گھر میں کر رہا ہوں کیونکہ ادھر نہیں ہے وہ چیز جو وردش والا ادھر اس طرح میں نہیں ہے زلہ جعفر آباد میں رہتا ہوں لیکن یہ میرے کو بہت شوق ہے وردش کے ساتھ بہت شوق ہے لیکن بس چاہت نہیں ہے اتنا میں وردش کر رہا ہوں اتنا صبح کو چار بجے مچھلی کے لیے جا رہا ہوں شام کو آ رہا ہوں سات بجے سے وردش شکر رہا ہوں نو دس بجے تک اپنے گھر میں بس یہی میرا شوق ہے سات سال کا عمر کا تھا میں بہت میرا شوق یہی ہے سر آسر جب میرا ماں باپ تھا اللہ اس کو جنت نصیب کرے اس ٹیم سے میں کر رہا ہوں میرے کو ماں بھی اٹھا رہا تھا بیٹا اٹھو وردش کرو پھر بھی ماں کا کہنے کے بعد آج اس ٹیم سے اللہ جنت نصیب کرے ماں باپ کو اس ٹیم سے ہی میں وردش کر رہا ہوں جس ٹیم میرا ماں باپ اس ٹیم سے اٹھا رہا تھا چار بجے اس ٹیم سے ہی وردش کر رہا ہوں اپنا کاروبار مزوری کر رہا ہوں یہی میرا بات ہے سر آسر اتنا مشکلات سا دوب میں گرمی میں دن میں رات میں پھر بھی میں اپنا کاروبار کے لیے بھاگتا ہوں دھوڑتا ہوں وردش کا ٹیم نکال رہا ہوں وردش لازم کر رہا ہوں میں نے کہا کوئی آگے کوئی آدمی آئے گا کیمیرا میرے سامنے آئے گا لیکن ابھی تک کسی نے پوچھا پہلا یہ دفعہ میرے سامنے کیمیرا آگیا ہے میں بات کر رہا ہوں پہلے دفعہ یہ زندگی میں کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا سر میں اتنا ترکی کر رہا چاہتا ہوں اپنے پاکستان کا استعمامان کا نام روشن کرنے والا ہوں اگر کوئی میرے کو آگے لے جائے گا کوئی تعاون کرے گا میں تو اپنا غریب ہوں اتنا غریب ہوں میں دوسرے شہر سے بھی نہیں جا سکتا ہوں لیکن میں اپنا استعمامان کا اپنے شہر کا اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں سر اپنے استعمامان اپنے جعفر آباد اپنے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتا ہوں جو اب میرے ساتھ اپنے زلے والے جو بھی ایڈشٹک والے میرے ساتھ تعاون کریں گے تو آگے جائیں گے سر نہیں سر آج تک کسی نے نہیں پوچھا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے ویڈیو میں ربوت آئے ہیں اپنے گاؤں سے بھی کوئی نہیں آئے بڑا آدمی تو پوچھتا کرنے والے نہیں ہیں کوئی بات کرنے والے کسی کے بات جاتے ہیں آج یہ کام ہوگا آج یہ ہے آج وہ ہے کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے سر سارا یہ مزوری ورجس نہیں چھوڑتے ہیں ہم اپنا سر دو سو چالیس کلو تک اٹھا سکتا ہوں دو سو پچاس کلو تک اٹھا سکتا ہوں سر میں اپنے پاکستان کا نام روشن کر رہا ہوں اسطام احمد کا نام روشن کر رہا ہوں اپنے بڑوں کا نام روشن کر رہا ہوں اپنے گاؤں والوں کا نام جو ہمارا بڑے بڑے شہر میں لوگ ہیں جو سن رہے ہیں سب کا نام روشن کر رہا ہوں وردش کرنا چاہتا ہوں اور ریسلنگ بننا چاہتا ہوں جو ریسلنگ کھیلتے ہیں بلکل پھر بھی چیلنج کرنا ہوں ایک دفعہ نہیں دس دفعہ اس کے ساتھ پہنچیں گے وہ بھی انسان ہے کوئی وزہ وغیرہ نہیں ہے فرشتہ نہیں ہے وہ بھی انسان ہے ہم اس سے لڑیں گے بلکل لڑیں گے گریٹ کالی انڈیا والے کو چیلنج کیا ہم نے آج میں بہت خوش ہوں اتنا خوش ہوں اتنا خوش ہوں میں نے کہا میں اپنے پاکستان کا ابھی کیمیرہ کے طرح سے لازم روشن رکھوں گا سر میرے کو مرشد نے سعید ہے ایک اس کا بچپن سے میں اس کے ساتھ آ رہا تھا جا رہا تھا اس نے دیا ہے سر جب میرے سے ابھی تک پوچھا بھی نہیں ہے کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا میربانی ہے میرے ساتھ بہت نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے سر اپنا پریسپلٹ کرے اپنا شہر کا نام روشن کرے اپنے دوسرے کام سے بچ گئے اپنا وردش کرے اپنا نام روشن کرے مہنو جوانے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوں منسیہ سے بچ جائے منسیہ